موسیقی کیا کرنا کیا چاہیے یہ تو توقع کر لینے چاہیے کہ اتنی کومن سینس تو ہوگی کہ بھائی یہ کوئی ارتوگرل نہیں ہے ہمارے اردگرد اور وہ حلیمہ سلطانہ نہیں ہے لیکن میں ویسے آپ کو بتاؤں یہ نا اتنا آسان نہیں ہے کسی اور کی میں کیا بات کروں خود میں اپنی بات کر لیتا ہوں مطلب میں جب تک امریکہ نہیں گیا تھا تو لگ بھگ میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میرے اسی قسم کے خیالات ہوتے تھے کہ عورتیں جو ہیں ان کو ہم نے بتانا ہے کہ وہ کیا پہنیں گی ہم نے اتعا کرنا ہے کہ ان کا جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے وہ پھر میں امریکہ گیا اور اس کے بعد میری آنکھیں کھولیں میں نے دیکھا دنیا تو کئی اور ہی بستی ہے ان کے نزدیک تو یہ ایشو ایشوز ہی نہیں رہے اور وہاں پہ عورتیں دنیا کا ہر کام کرتی ہیں اور کتنی امپاورڈ ہیں اور سارا کچھ ملکہ وہ کوئی آئیڈیل ملک نہیں ہے اس کے لیے لیکن بہرحال ہم سے تو فیر وہ بہت اس میں تھے تو میری آنکھیں وہاں جا کے کھولیں وہ مینڈ شیٹ میرا وہاں جا کے چینج ہوا یہاں پہ جو چارے لوگ ہیں ان کو ابھی تک نہ یہ بات سمجھ نہیں آتی آپ اندازہ کریں جب یہ عورت مارچ بغیرہ ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسی بات ہوتی ہے نا تو جب میں لکھتا ہوں تو آپ یقین کریں کہ مجھے اتنی ہیٹ ملتی ہے اس کے جواب میں تو عورتوں کو کیا ملتی ہو یعنی یہ مجھے اگر اس طرح کہہ رہے ہیں عجیب عجیب قسم کی گالیاں اور عجیب عجیب قسم کی باتیں تو عورتوں کو یہ کیا کہتے ہوں گے اس کی وجہ اچھا ان کا جو مین اتراز ہے نا آپ اس کو نوٹ کریں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ نعرے یوں لکھتی تو ہم ان کے ساتھ ہوتے میں عورتوں کا بہت بڑا چیمپئن ہوں اگر یہ یوں کریں یعنی یہ بھی مرد نے ہی بتانا ہے کہ عورتیں اتجاج کیسے کریں گی وہ نعرے کیسے لکھیں گی وہ یہ کام ان کو کرنا چاہیے یہ کام ان کو نہیں کرنا یعنی انہوں نے اتجاج کا طریقہ اچھا یہ ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری ہم اپنے سیاستدانوں پہ اگر آ جائیں تو ماشاءاللہ جو لیول ہمارا ریسنٹ ٹائمز میں گرا ہے بات کرنے کا چاہے وہ میڈیا ٹاکس ہوں تقریریں ہوں نکلے اتارنے تک پہ آ چکے ہیں اور اس کے بعد اپنے آپ کو ایک ہائی سٹاچر پہ رکھنا کہ جناب میں تو تربیت کرنا ہوں یا میں تربیت کر رہی ہوں تو مطلب ایسے تو پھر کیا ہی نسل نکلے گی اگر یہ تربیت ہو رہی ہے کہ نکلیں بھی اتاری جا رہی ہیں نام بھی پکارے جا رہے ہیں ٹرانس فوبک سلرز بھی استعمال کیے جا رہے ہیں ایک تیسری صنف کو اتنا گندہ کر دیا ہے کہ اس کو لٹرلی بیزت کرنے کے لیے کسی کو کہہ کر وہ الکا بات دیے جا رہے ہیں میرا خیال ہے یہ پہلے بھی اخر ایسے ہی تھا اب شاید چونکہ سوشل میڈیا آ گیا نا اس وجہ سے بات انسٹنٹلی ہمارے سامنے پہنچ جاتی ہے پہلے ایٹیز میں نائنٹیز میں جو تقریریں ہوا کرتی تھی نا وہ بھی اسی قسم کی یا شاید اس سے بھی ایک قدم زیادہ ہی ہوتی تھی ہم نے جا کے سنی بھی ہوئی ہے پہلے بھی کوئی مطلب اردو مولا میں ایک تقریریں نہیں ہوتی تھی یہاں پہ کہ گنچہ ناش گفتہ دور سے مت دکھا گئی ہوں ایسا نہیں ہوتا تھا کوئی شیر غالب کی شیروں سے وہ گفتگو شروع کرتے تھے یہ اب میرا خیال ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے کچھ زیادہ یہ ایکسپویر یہ ہو گیا ہے بٹ آبیسلی اس کو کنڈون تو نہیں کیا جا سکتا اور دنیا کے جو باقی مواشر ہیں جن کی ہم اٹھتے بیٹھتے مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھیں وہاں پہ جو ہے وہ صدر یوں کرتا ہے وہاں کا وزیراعظم یوں کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں ان ٹوٹالیٹی دیکھنی چاہیے یہ پیکن چوز تر ہی ہونا چاہیے کہ وہاں کی ایک چیز ہم نے اٹھا لی وہ ہمیں بہت پساندہ کہ وہ لوگ کتار بناتے بھی وہ باقی باتیں بھی تو وہ ان کی اٹھائیں جو کہ وہ کرتے ہیں تو بس یہ میرا خیال ہے کہ اس میں لیکن اور اگری کہ ڈیٹوریشن کافی زیادہ آئی ہے